بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود آج آپ کے ساتھ رائتہ کی ریسپی شیئر کریں گے آٹھ کلو رائتہ بنائیں گے جس طرح کہ ہم شادی کی تقریبات میں رائتہ بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دس عدد ہری مرچ ہم نے لیئے یہ ملیر مرچی ہے یہ شہزادی بھی کہتے ہیں اس کو تھوڑی تیکھی ہوتی ہے تیز ہوتی ہے یہ اس کے بعد یہ ایک گڑی دھنیا کی ہے اور اسی طرح ایک گڑی پودینہ کی ہے زیرہ شامل کریں گے ہم دو ٹیبل سپون کیونکہ آٹھ کلو دئی ہے تو دو ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے سب سے پہلے دھنیا اور پودینہ کو ہم کٹ لیں گے تھوڑی سی موٹی ڈنڈی جو ہے وہ ہم نے پیچھے سے اتار لینی ہے اس کی پھر ہم نے اس طرح بریق کر کے کٹ لینے ایک مرتبہ ہم نے اس کو دھویا ہوا تھا لیکن ہم دوبارہ اس کو دھویں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں زمین کے بہت ساتھ ہوتے ہیں تو مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ان میں ہوتی ہے تو اس لئے ہم اچھی طرح سے اس کو واش کریں گے ہاف کے جی کی ریسپی میں ڈسکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے آپ کو بہت پسند آئے گا واش کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے گرینڈر کے جگ میں دو ٹیبل سپون زیرہ شامل کر دیں گے سفید زیرہ ہے ہم نے اس کو تھوڑا براؤن کر لی ہے اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم دنیا پودینہ کے ساتھ ہی ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا جو دنیا اور پودینہ یہ ایزیلی جگ میں چل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے دنیا اور پودینہ ہمارا گرینڈ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم دیگ میں دیش شامل کر دیں گے آٹھ کلو دو کلو والی چار تھیلیاں یہ ہم نے شامل کر دیں ہیں ہرہ مسالہ شامل کر دیں گے جو ابھی ہم نے گرینڈ کی ہے دنیا پودینہ ہری میرچ اور زیرہ کے ساتھ نمک شامل کر دیں گے پچاس گرام یعنی کہ پانچ ٹیبل سپون اور اچھی طرح ہم بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لیں گے دو سے تین میٹ بیٹ کر دیا ہم نے اس کو اور ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس ابھی ہم یہاں آئس شامل کر دیں گے یہ برف کے ٹکڑے ہیں یہ تقریباً دو لیٹر کے قریب ہو جائے گی یہ آہستہ آہستہ جب میلٹ ہوگی اس کی جو تھکنس ہے اس کو بھی تھوڑا سا پتلا کر دے گی اور رائتے کو بھی تھنڈا کر دے گی تو اس لئے ابھی ہم نے یہاں برف ایٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تھنڈا پانی اگر آپ اس میں زبردست قسم کا ٹیسٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس میں کولڈرنگ بھی شامل کر سکتے ہیں سیون اپ یا پھر سپرائٹ تو ابھی ہم نے یہاں پہ برف شامل کر دی ہے اور ما شاء اللہ سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے دنیا پودینہ اور زیرے کی اور ابھی ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی چیک کرواتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ تھکنس چیک کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ جب اس میں جو ہم نے برف شامل کی ہے جب وہ میلٹ ہونا شروع ہوگی تو پھر اس کی جو تھکنس ہے مزید تھوڑا سا لوز پان آ جائے گا اس میں اور ما شاء اللہ بہت زبردست قسم کا ہمارا جو رہتہ ہے تیار ہوا ہے دو سو پچاس افراد کے لیے کھانے کا آرڈر تھا جس میں چوبیس کلو بیف بریانی یعنی چوبیس کلو بیف چوبیس کلو رائز چالیس کلو چکن کورما پینتیس کلو لبے شیری چھے کلو نان چھے کلو تافتان آٹھ کلو سلاد اور آٹھ کلو یہ رائتہ بنایا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ